بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نظیر شر آج کا جو میرا بلاگ ہے وہ لوکل جو ہے وہ الیکشن ہوئی تھی جس میں یو سی چیئرمن کی سیلیکشن ہوئی تھی اور جو ہے وہ ڈسٹرک چیئرمن کی سیلیکشن ہوئی تھی تو اسی کے بارے میں میرا چھوٹا سا بلاگ ہے دیکھئے گا ضرور اور جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو بھی سمجھئے گا اصل بات یہ ہے کہ جب سے الیکشن ہوئے ہیں تب سے یو سی چیئرمن جو ہے وہ ان کو جتنے بھی فنڈ آتے ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح یو سیز میں استعمال ہوتے ہیں وہ کہیں پہ ہم نے دیکھا نہیں نہ آئیں کوئی ریکارڈ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گرمیوں میں جو ہے وہ حکومت نے شاید ان کو سولر پلیٹس پنکھی اور بیٹری جو ہے وہ لوگوں کو دینے کے لیے دی تھی تاکہ جتنے بھی یو سی کے گریب اور مستحقین لوگ ہیں ان تک یہ چیزیں پہنچائی جائیں تو میں نے تو اس چیز کو دیکھا ہی نہیں کہیں بھی کہ کسی کو کوئی چیز ملی ہو کسی کو کوئی بیٹری ملی ہو کسی کو کوئی سولر پنکھا ملا ہو یا کسی کو کوئی سولر پلیٹ ملی ہو ہاں تھوڑا مجھے اتنا پتہ ہے کہ سکھر یا سکھر سے باہر کچھ یو سیز میں دسٹکس میں جو ہے وہ یہ چیزیں ملی ہیں لیکن جو خیرپل دسٹک ہے ہمارا اس میں جتنی بھی یو سیز ہیں اس کا کوئی ایس طرح کا کوئی ریکارڈ نہ ہونی ہے نہ ہی سامنے آ رہا ہے وہ اس طرح آ رہا ہے کہ خراجات ہیں وہ صرف رپورٹس بنا کے دکھائے جا رہے ہیں لیکن دیکھ کسی کو بھی کوئی چیز نہیں جا رہی ہے اب میری یو سی کا جو چیرمن ہے وہ دو بار سیلیکٹ ہوا ہے اس الیکشن میں پہلے بھی وہ تھا دو آزار بائیس کی جو الیکشن تھی لوکل الیکشن اس میں بھی وہ یو سی چیرمن سیلیکٹ ہوا تھا ہم نے بھی ووٹ کیے تھے میرے پورے گاؤں نے ووٹ کیے تھے میری جو گاؤں کے نسدی کینال چھوٹا سا کینال ہے ایک مائنر ہے اس کا پل ٹوٹ گیا تھا جو تقریباً چالیس پینٹالیس سال پرانا پل ہے تو ہم نے اس کے لیے سے بات کی تھی کہ ہمیں یہاں پہ پل بنا کے دیا چاہے یا کچھ اس کی اور سہولت دی جائے تو صرف اس نے یہ کہا تھا کہ میں ڈسٹرک چیرمن سے بات کروں گا اسے بھی تقریباً ایک سے ڈیٹھ سال ہونے والا ہے بات ہو رہی تھی ان یو سی چیرمنز کی یہ بجٹ جو ان کو ملتی ہے وہ بجٹ جاتی کہاں ہے اور کس طرح استعمال ہوتی ہے تو شاید آپ لوگوں کو بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے علاقے میں بھی اگر یو سی چیرمنز ہیں تو ان کا کیا جو ہے وہ کردار ہے اور کیا کرتے ہیں وہ آپ بتائیں گا یو سی میں اور کون سے گاؤں میں کتنا کام ہوا ہے کہاں کوئی سہولت ملی ہے کوئی نہیں ملی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کس سہولت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ یو سی میں چیرمن ہے وہ کون سی سہولتیں ہمیں دیں گے یا دینا چاہتے ہیں یہ یو سی چیرمن کھڑے کیے گئے ہیں وہ ہمارے لئے کون سی سہولیات لے کر آئیں گے یا ہمیں کون سہولیات دیں گے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے اسی الیکشن کروائی ہی کیوں نہ تو کسی کا کام کرتے ہیں نہ کسی کے لئے کوئی پیکیج لاتے ہیں آپ کو پتا ہے دوزار بیس میں جو ہے وہ فلڈ ہوا تھا تو وہاں پہ آپ لوگوں نے میرے دوست میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا ہوں ویڈیو دیکھنے میں لوگوں آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ کہیں کوئی یو سی چیرمن آیا ہو یا اس بارش کی نقصان ہوتے ہونے کے بعد کوئی یو سی چیرمن آیا ہو یا کوئی ڈسٹرک چیرمن آیا ہو یا کوئی ہو رہا ہو لوکل گورنمنٹ سے اس نے آپ کی صحایتہ کی ہو یا آپ سے جو ہے وہ آ کر ملے ہو آپ کے دکھ کے ساتھی بنے ہو یا آپ چھوٹا سا بھی آپ کو رلیف دیا ہو میرے خیال سے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کوئی یو سی چیرمن یا کوئی یو سی کا پندہ یا یو سی میں کام کرنے والا کوئی وہاں آپ کے پاس نہیں آئے تھے تو آپ بھی اس بارے میں ضرور بتائیے گا کمنڈ میں اور دوسری بات یہ ہے کہ یو سی چیرمن ہے ایک سولر فلیٹ نہیں دے سکتا کسی مستحق کو کسی کو نلکا نہیں دے سکتا کسی کو سابن کی ٹکیا نہیں دے سکتا کسی کو کوئی اور چیز نہیں دے سکتا جس کی وہ بنیادی سہولت ہے تو یہ کر کیا رہے ہیں یہ آپ لوگ بتائیے یہ آپ لوگ کا فیصلہ ہے یہ آپ لوگ فیصلہ کرے کہ یہ جو چیرمن ہے یا کانسلر ہے ڈسٹرک کانسلر ہیں یا یہ ڈسٹرک چیرمن یہ کر کیا رہے ہیں اگر کسی کو کوئی چیز مل بھی نہیں گئی نہ کسی کو پل کی صورت مل رہی ہے نہ کسی کو کوئی چھوٹی سی سڑک مل رہی ہے نہ کسی کو کوئی انٹوں والی سڑک مل رہی ہے نہ کسی کو کوئی پنکھا مل رہا ہے نہ کسی کو کوئی سولر پلیٹ مل رہی ہے نہ کسی کو کوئی سابون کی ٹکیا مل رہی ہے اس سال 22 کو چھوڑو 2023 کو چھوڑو 2024 کو لے کر آؤ اس میں بھی برساتے ہوئے تھی بارشیں ہوئے تھی اس کے بعد جو مچھر پیدا ہوئے تھے مکھیاں پیدا ہوئی تھی ان پر کنٹرول کے لیے کیا کیا گیا بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ سیکڑوں کے تعداد میں جو ہے وہ ملے ریا ملے ریا ہوئی ڈائی فائیڈ ہوئی دست ہوئے بخار ہوئے اور گیسٹروں کی بیماری فیلی کس وجہ سے مچھروں کی وجہ سے مکھیوں کی وجہ سے کہاں پہ کوئی آپ کو اسپریئے یا کہاں پہ کوئی دھواں جو ان مکھیوں کو بھگائے یا مچھر کو بھگائے کہیں ہوا تھا کسی کو مچھر دانی مچھروں سے بچنے کے لیے لگتی ہے وہ کسی کو ملی کہیں پہ کسی کو بھی نہیں جتنے بھی فنڈ آتے ہیں یہ خود کھاتے ہیں اور آدھا آدھا خود میں باڑ دیتے ہیں براہ مہربانی ایسی یو سی چیئرمن ہمیں نہیں چاہیے اور ایسا لوکل نظام ہمیں نہیں چاہیے